بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد السلام علیکم دوستو ایسٹرالجر علی زنجانی ایکیو ٹی وی سے حاضر ہوں آج ہم گفتگو کریں گے زائچہ فل مون کو آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ پاکستان کے حالات پاکستان کی معیشت اور پاکستان میں مزید جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں وہ کس رخ جائیں گی تو آئیے اب گفتگو کرتے ہیں زائچہ فل مون کی زائچہ فل مون میں تالے پورے قوم دوسرے ملکی معیشت کا حاکم سیارہ بارویں نہز گھر میں موجود اور اس کے ہمراہ کیتو سے حالت کران نہائید برے اثرات کا حامل ہے حکومت کے خلاف منظم طور پر جاری تحریکوں میں شدت آ سکتی ہے زہل کی یہاں موجودگی دوسرے چھٹے اور نوے گھر کو بری طرح سے متاثر کر رہی ہے ملکی معیشت کے حالات مزید کمزور ہو سکتے ہیں مہنگائی میں اضافہ ہو سکتا ہے امامی قوت خرید بری طرح متاثر بھی ہو سکتی ہے گویا ایک حد تک معیشت کا پہیر رک جائے گا ملکی تعمیراتی اداروں کو فنڈز کی کمی کے سبب جاری ترقیاتی منصوبوں میں سست روی حکومت کی بدنامی اور اس کے خلاف سازشوں کے جال بننے شروع ہو سکتے ہیں سیاستدان حکومت کے خلاف محاذ بنا کر حکومت کی کھل کر اسمبلی اور اسمبلی کے باہر سڑکوں پر میڈیا یا ہر جگہ پر بھرپور مخالفت کرے گی خفیہ اتحاد اور خفیہ طاقتیں بھی حکومت کے خلاف اٹھ کھڑی ہو سکتی ہیں سیاسی نجوم میں زہل کی یہ بدنشست حکومت کو کافی نقصان پہنچائے گی نیسے اکبر سیارہ زہل کے ذائچہ فل مون کے بد اثرات جبکہ شمس آٹھویں گھر میں فیل منحوس گھر کا حاکم فل مون میں بری طرح جدی میں وبال یافتہ چھٹے بارویں اور راہو کے تو ملکی عام عوام اور سیاسی معاملات سہرزادہ ہونے سے حکومت کو ختم اور اس کا تختہ الٹنے کے لیے آسمانی کانسل پر سیارے نحوست دے رہے ہیں ناظرین جولائی میں لگنے والا سورج گرہن اگست کے مہینے تک نحوست دیتا رہے گا لیکن چونکہ یہ پاکستان کی آزادی کا مہینہ ہے عید العزا کا مہینہ ہے اور میری یہ دعا ہے کہ آپ جب اپنے لئے دعا کریں تو اپنے وطن عزیز پاکستان کو بھی ان دعاوں میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی